اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے وائرس کیا ہے وائرس وائرس ایک شارٹ کٹ ہے سٹینڈ فور ہے کسی چیز کا وائرس سٹینڈ فور ویرچول انفرمیشن ریسورس انڈر سیج ویرچول انفرمیشن ریسورس انڈر سیج اس کے سٹینڈ فور میں یہ انفرمیشن کا ریسورس ہے سورس ہے ویرچول انفرمیشن ہے جو فیزیکل اگزسٹ نہیں کرتی سورٹ فورم میں ہے انڈر سیج انڈر کا مطلب ہے انڈر سیج کا مطلب ہے محاصرہ کر لینا کوئی چیزی چیز کو ویرچول انفرمیشن ہے وائٹل انفرمیشن ہے اس کا محاصرہ کر لینا اس کو ڈیمیش کر دینا تو وائرس کا مطلب ہے ویرچول انفرمیشن ریسورس انڈر سیج اگر ان چھوٹ ورڈز کہا جائے تو وائرس کسی بھی سسٹم کی نارمل ایگزیکیوشن کو ڈسٹرپ کر دیتا ہے تو سنٹینس لکھیں گے وائرس ڈسٹرپ ہونڈ نارمل ایگزیکیوشن آف 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 پروگرام اس کے بعد ایک پروپر ڈیفینیشن کی جائے تو وائرس کیا ہے ایکچول میں ایک کوڈ پیس آف کوڈ ہے جو کیا کرتا ہے اپنی کوپیز جنریٹ کر سکتا ہے ملٹیپل کوپیز اور خود کو جو ہماری ایکزیکیوشل سسٹم کی فائلز ہیں مین اپریٹنگ سسٹم کی فائلز ہیں ان کے ساتھ اٹیج کر لیتا ہے تاکہ جب وہ فائلز ایکزیکیوٹ ہوں تو وہ وائرس بھی ایکزیکیوٹ ہو کے اپنا کام دکھا دے وائرس کیا کرتے ہیں نارمل طور پر آپ ان کے ڈیٹا میں انویزیبل چیجز کر دیتے ہیں آپ کے سسٹم کی امپورٹنٹ فائلز کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا کسی بھی نیٹورک کے اندر مجود ہیں آپ کام کر رہے ہیں تمام طرح اویلیبر ریسورسز جو نیٹورک میں مجود ہیں ان کو بیزی کر دیتے ہیں کسی ٹاسک میں لگا دیتے ہیں اور وہ جو ریل ٹائم یوزر ہوتا ہے اس کے لیے وہ ریسورسز انویلیبل ہو جاتے ہیں وائرس is a destructive program ہم بول سکتے ہیں یہ ایک destructive program ہے کوئی constructive کام نہیں کرتا destructive program that can generate copies of itself and attaches itself with operating system files operating system کی files کے ساتھ خود کو attach کر دیتا ہے so that it can execute when those files or programs are executed جب ان programs اور file کو execute کریں گے وائرس بھی خود کو کیا کرے گا activate کر لے گا execute کروا لے گا اگلی بات میں نے کہی وائرس یوزر کے ڈیٹا میں انویزیبل چینجیز کرتے ہیں وائرس کین میک انویزیبل چینجیز وائرس کین ویک انویزیبل چینجیز ان یوزر ڈیٹا وائرس یوزر کے ڈیٹا میں انویزیبل چینجیز کر دیتا ہے نیکسٹ میں نے بولا کہ نیٹ ورک میں مجود ریسورسز کو انویلیبل کر دے وائرس کین میک ریسورسز ان اویلیبل ریسورسز make ریسورسز انویزیبل that are available in network for real users یہ کیسے کرے گا تمام تر sources کو resources کو busy کر دے گا مختلف task میں لگا دے گا fake traffic generate کرے گا parts کو busy کر دے گا processor کو busy کر دے گا جس سے جو real time user ہے اس کو delays کا سامنا کرنا پڑے گا یہ تھے virus کے بارے میں کچھ باتیں basic definition actual میں next ویڈیو میں ہم virus کیسے ایک سسٹم سے دوسرے تک پہنچتا ہے اس کے causes کیا ہیں یہ کہاں سے آپ تک پہنچ جاتا ہے وہ دیکھیں گے